اٹوکیٹ 2019 کے اندر خوش حمدید آپ کو آج اٹوکیٹ کے بارے میں جو کمانڈز ہیں ان میں ہم نے کرنی ہے وہ ہے ہم نے پچھلے پر لیکچر کے اندر روٹیٹ موو اور ایریز کی تھی آج کی ہمارے لیکچر میں جو کمانڈز ہیں وہ ہم کریں گے ٹرم کی کمانڈ ٹرم کی کمانڈ آپ دیکھ رہے ہیں میں لے کے گیا ہوں اپنے کرسر کو جو یہ ہمارا کرسر ہے یہ کرسر ہے اس کرسر کو میں لے کے جاتا ہوں ٹرم کی کمانڈ کے اوپر تو ہمیں وہ بتا بھی دیتا ہے کہ ٹرم کے بارے میں تو ٹرم کا استعمال کیسے ہوگا آپ دیکھیں جن سٹوڈنٹس نے یا جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی میرا چینل سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ بروقت آپ کو میری ویڈیو ملتے رہیں اور آپ استفادہ حاصل کر سکیں اب چلتے ہیں ہم لیکچر کی طرف کہ اگر ہم ٹرم کی کمانڈ کرنی ہے تو میں ایک اوبجیکٹ سے بنا لیتا ہوں ایک لین لگا لیتا ہوں اور یہاں سے لین لگائی اور ایک اور لین لگا لیتا ہوں تاکہ ہمیں ضرور پڑھنے پر ہم استعمال کر سکیں ٹرم کا میتھڈ بہت سیمپل اور بہت آسان ہے صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور تمام کام ڈرائنگ میں زیادہ تر ٹرم کی کمانڈ کا استعمال سے ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ٹرم کی کمانڈ کو اپلائی کر دی ہے کہ ٹرم کی کمانڈ کیسے اپلائی ہوتی ہے تو یہاں سے میں نے یہ لینیں لگائی ہیں کچھ اور ابھی دیکھیں میں یہاں سے یہ ٹرم کی کمانڈ لے لیتا ہوں ٹرم کی کمانڈ لے لیر اور اگر ہمارے پاس یہ ایک اپڈیکٹ ہے اور میں نے اس کو جو سے ہے لیند میری یہاں سے یہاں تک بڑھی ہیں دو اپڈیکٹ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہ یہاں پھر رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں میں اس کو ٹرم کرنا چاہتا ہوں اس اسے کو vanff au. تو ٹرم کرنے کے لیے میں یہ کمانڈ لے لوں گا پلائے کروں گا اور پھر انٹر کروں گا تو ہمارے پاس یہ ٹرم ہو جائے گی سمپلی آپ دیکھ لیں میں نے صرف ٹرم کی کمانڈ لی اور ٹرم کی کمانڈ لینے کے بعد میں نے ڈبل انٹر کیا ہے ایک دہا پھر انٹر کیا ہے تو میں نے یہاں یہاں سے اس کو جہاں جہاں سے میری ضرورت ہے یہ اس حصے کو ٹرم نہیں کرے گا جو سنگل ہوگا یہ اس حصے کو ٹرم کرتا ہے جس کے ابجیکٹ دو ابجیکٹوں کو کراس کر کے لین گزر رہی ہوتی ہے اس کو یہ ٹرم کرتا کر رہا ہوں تو یہ بقاعدہ اس کو ٹرم کرے گا تو یہ ہیں مارے پاس تھی تک اب نہ اس کو تک کرے گا نہ اس کو کرے گا نہیں کوئی کہ ہاں اب اگر اس کے درمیان سے لین گزر رہی ہے جیسا کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ ماروہ لین جا سے میں نے گزارہ رہی ہے تو اب Sinز دنگ لگاتا ہوں دونٹر کر گئے تو دیکھیں اب اس نے اس نےے اس میں لین ہے اس کو ٹرم کر دیا ہے اس کو ٹرم ہی اس کو ٹرم کا بھی ہے تو یہ ہمارے پاس ٹرم کی کمانڈ تھی ہے اس کے بعد میں ٹرم کی کمانڈ کا ایک اور طریقہ میں کو سمجھاتا چلوں کہ اگر ہمارے پاس ٹرم لائن ہے جو کس طرح کراس کرے گزر رہی ہے اور اس طرح سے ایک اور ابجیکٹ ہے اس کو بھی کراس کر کے گزر رہی ہے یوں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو لائن ہے یہ ولی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک مکمل ٹرم مجھے ایک دفعہ کلک کرنے سے تو آپ ڈی آر انٹر کریں سیلیکٹ یہ ابجیکٹ کریں جہاں تک وہ اپنے ٹرم کرنی ہے اور رائٹ کلک کریں تو ہمارے پر ٹرم ہو جائے گی صورت میں دیکھیں اگر اس کے باراقس ہمارے پاس جو ٹرم کی کمانڈیں ڈبل انٹر کریں تو وہ ہمارے پاس ون ٹائم ون ون ٹائم میں ٹرم ہوتی ہے تو اگر آپ اسی کے باراقس اگر آپ ڈی آر انٹر کریں اور وہ ابجیکٹ سیلیکٹ کریں جہاں تک اپنے ٹرم کرنی ہے اور رائٹ کلک کریں تو اب بھی آپ کی کمانڈ ٹرم ہو جاتی ہے یعنی کہ دیکھیں یہ میں رکھی تو یہ ہمارے پاس کمانڈ ٹرم ہو گئی تو اب میں آپ کو بتاتا چلو کہ ٹرم کی کمانڈ کا ایک تو یہ طریقہ سکتا تھا دوسری ہمارے پاس ہے ٹرم کی شارٹکٹ کی ٹی آر ڈبل انٹر ٹی آر ڈبل انٹر کریں گے تو ابھی ہم ٹرم کی کمانڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں سو کلک کرتا جا رہا ہوں ٹرم کی کمانڈ اپلائی ہوتی جا رہی ہے اب انس کو یہ ٹرم نہیں کرتا دیکھیں میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ میں نے اب یہ یہاں سے یہاں تک یہ ابجیکٹ بنا جائے ایک لین لگائی پھر میں نے ایک سرکل لگا دیا میں مختلف قسم کے بیاسی آپ کو بتانے کے لئے ابجیکٹ بنا رہا ہوں ٹی آر ڈبل انٹر تو میں جہاں جہاں تک وہ لین کو اس کو ملتا جائے گا تو اس کو ٹرم کرتا جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری اس نے ٹرم کر دی ٹی آر ڈبل انٹر اس کی شارٹکٹ کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اس کا ٹیکس لگا کے پھر سمجھاتا ہوں کہ ٹی آر ڈبل انٹر کیسی ہے ٹی ٹرم شارٹکٹ کی اس ایکل ٹو ٹی آر ڈبل انٹر بی ایل ای ڈبل انٹر یہ مرکز کیا ہے ٹرم کی شارٹکٹ کی تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ٹرم کی کمانڈ کو اپلائی کیا ہے کیسے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو اس کی شارٹکٹ کی کا طریقہ بھی بتایا ہے ٹی آر ڈبل انٹر ٹی آر ٹرم شارٹکٹ کی اس ایکل ٹو ٹی آر ڈبل انٹر کریں گے تو ہمارے اس محصول سیسے کو ہم ٹرم کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تھا آج کا لیکچر تو امید کا دو ہماری میری ایپ کو ڈرائنگ ضرور ساندھ آئی ہوگی یہ میری آج کا لیکچر ضرور ساندھ آئی ہوگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے رہیں اور بروقت آپ کو میری ویڈیو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں